نوستکار دوستو میں اپنے چینل پرماتمہ کی آواز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں جن بیکتیوں کی نام کا پرثم اکثر پی سے شروع ہوتا ہے ایسے بیکتیوں کے سال دوہزار تیس میں کٹنا ہے بیماریوں کے بیشے پر بات کرنے جا رہا ہوں میرے میں تو سال کے شروعات میں ایسے لوگوں کو خاصی جگہ مگاری معاملی تکلیفیں ہو سکتی ہوں ایسے تو پی اکثر آلیو بیکتی سری سے پرائے سوستی رہتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو سال کے شروعات میں تھوڑی بہت جندری فروری کے ماہ میں دکت ہو سکتی ہے تھوڑی بہت سردی کی سکایت ہو سکتی ہے میرے بہتی ہے کہ آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے پہلے سے کوئی تکلیف ہے تو آپ سردی کے دنوں میں خاص طور سے فروری کے ماہ میں آپ نے سواس کا بہت زیادہ دھیان نہ کیے پرنہ آپ کو کوئی بڑی دکت ہو سکتی ہے سال کے مدد میں آپ کو اپنے سواس کا ہی دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ جون کا مہینہ آپ کو سواس کے لئے اپیقت نہیں ہے ایسے سمیں آپ کو کھان پان میں بیسے دھیان دینا ہوگا پرنہ آپ کی پیٹ میں کوئی گڑ بڑی ہو سکتی ہے اور کافی آپ کو دکتلیف ہو سکتی ہے سال کے انتے میں آپ کو دیسمبر کے ماہ میں بھی آپ کو تھوڑی بہت دکت ہو سکتی ہے بدلتے سیجن کے قارن آپ کو بکھار اتیاد کی پرابنوں ہو سکتی ہے اس کے طرح آپ کو ہر مہینے کی پانچ چوزہ تیز تاریخیں آپ کے لئے سوپ رہیں گی اس کے علاوہ آپ سب سے چھوٹی کنشکہ انگلی میں آپ چاہیں تو پنہ یا فروزہ نام کر رتن سوا پانچ سرتی کا ادھانہ کر سکتے ہیں جو آپ کو سواس کے لئے بہت ہی اپیقت رہے گا میرے مترو آئی جانتے ہیں کچھ ایسے بیدگ نیم جن کو کر کے آپ سال دوہزار تیز میں پورتہ سوست رہیں گے اپائے نمبر ایک بودھبار کے دن آپ بھگوان گلیس کی مندر میں جا کر کے بھگوان گلیس کی بزر پوجہ آرتی کریں تثہ ماتہ پاربتی کے ساتھ ان کا پوجن کریں اپائے نمبر دو گائے کو ہرہ چہرہ کھلائیں اپائے نمبر تین چلیا اور پکشیوں کو دانہ کھلائیں اپائے نمبر چار آپ منگل بار کے دن ہنمان مندر میں جائیں اور وہاں بیٹھ کے بھگوان ہنمان کی پوجہ کریں تثہ وہاں پر ہنمان آسٹک یا بجنر مان کا پارٹ کریں اپروگ تو پائے کر کے آپ سال دوزار تیس میں پورتہ سوست رہیں گے عیشی میں کامنا کرتا ہوں میرے مطلب جد آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوتے سے لائک کریں تا میرے چینل کو سسکرائب